ہجاب نہ کرو صحیح بور رہی ہے دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی یہ جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ ہجاب نہیں کرتی کیوں بھابی ماں ہیں قرآن حدیث کے حضاب سے بھابی ماں نہیں ہیں بھابی غیر محرم ہی ہے یعنی ان کے سامنے ہجاب کرنا فرض ہے تو اگر ہم کہتے نئی بھائی میں دیور کو اپنے سگی بھائی کی طرح لیتی ہوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے دیور کے سامنے ہجاب کرنی کیا ضرورت ہے میں اپنے ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ سب نظر سب گئی قدرے کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے اور دیکھئے ہجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کا جا کر بتائیں گے ہجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرز ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں سورہ اہزاب کے آیت نمبر انساٹھ جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنس کے سامنے ہجاب کرنے سے شرماتی ہیں کزنس کہیں گے اوہ آگئی استادی ماں آگئی اوہ دیکھو بوڑی ہے یہ تو دیکھو ہجاب کر رہی ہے کوئی خسم کا یہ لوگ مضاق کرتے ہیں وہ ایک مضاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا اور دیکھئے سورہ اہزاب کے آیت نمبر انساٹھ میں کتنی شدت کا حکم ہجاب کا ہے آپ لوگ سوچئے اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے دوسری ماں و بہنوں کو بتائیے شہروں کو بتائیے اللہ سبحانت اللہ حکم یاد ہے آپ لوگ انہیں غور سے سنا ہوگا میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ ہجاب کرے آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہت المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی یہ تمام صحابہ کے سامنے امہت المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہجاب کر رہی ہیں مسئلہ کا ہجاب کی حدہ آپ لوگ کے سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے تو ہجاب کر ہی رہی ہیں صحابیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ہجاب کر رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے ہجاب کر رہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے عالی مخلوق اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں کیا ہمارے دیور ہمارے جیٹ ہمارے چچیرے بھائی مومیرے بھائی ان کا تخوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رہے کہ نعوذ باللہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نئی بھائی ان کے سامنے ہم ہجاب کیسے کریں گے تو یہ ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو ہجاب کرنے سے روکتے ہیں اور اگر آپ باقے ہجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے عجر ہے رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کرے اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آذر وہ بت بناتے تھے تراشتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گا اے نبی ہوں اے میرے باپ اے میرے بابا آپ لوگ بتوں کی پوجہ مت کریے تو باپ کو غصہ آ گیا آیا کی نہیں پورا واقعہ ہم جانتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا کریں گے ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو اس کا ایک ہی ریلڈ ہے جہنم کی آگ تو انشاءاللہ آپ پر چھڑتے ہو انشاءاللہ ہجاب کیجئے جب آپ ہجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات ہجاب کر دی تو آج ہماری جو اکھاتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ترسی کا نام لے کر ہجاب یعنی پردے کو ہم نے ترک کر دیا اور کھلے ذہن کا نام لے کر آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری کئی لڑکیاں غیر محر مردوں کے ساتھ کام کرنا اٹنا بیٹنا گھومنا پھرنا ہاتھ ملانا گلے میں ہاتھ ڈالنا بوسے لینا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اور کہا یہ تو اس سے فرنشپ ہے اور اب اس فرنشپ کے تقاضے غیر مسلمان مردوں کے ساتھ بھی پورے کر رہے ہیں اور ایسا پورا کرنا ان فرنشپ کے تقاضوں کو غیر مسلمان مردوں کے ساتھ پورا کرنا کوئی ایوی نے رہا اور اس کو آئی ٹی انڈسٹری ایم این سیز ملٹی نیشنل کمپنیز سوفٹر کمپنیز کا پیمانہ اس کو بتایا جا رہا ہے تو پوچھتی ہوں اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکی کسی سپورٹس میں نام کماتی ہے تو ہماری کئی مسلمان مائے چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس لڑکی کی طرح نام کمائے اس کا معنی یہ ہوا اگر ایک لڑکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے دنیا میں نام دنیا میں پیسہ دنیا میں شہرت کمانے کے خاطر تو ہماری کئی مائے چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں چاہے اس کے لئے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں نہ کرنا پڑے میں آپ سے پوچھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے ایک لائک ایومن باڈی کیا اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری تمام مسلمان بہنیں غلط کاموں میں ملابس ہیں میں یہ نہیں کہتی لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی بھی اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان عورت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے دنیا میں نام پیسہ شہرت کمانے کے لئے تو پھر یہ ہماری لئے کافی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں اگر آج کوئی انڈین دوسرے ممالک میں ٹیلرینس کہہ کر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لئے تمام انڈین بلک تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ایک انڈین نے ہمارا نام خراب کیا درہا سوچئے کہ ہم مسلمان اور دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت نیکیوں کو برباد کر دینے والا آٹھوہ بترین عمل حسد ہے ساتھیوں یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے آج ایک خاتون کو اس کی ننن سے حسد ایک ننن کو اپنی بھاوی سے حسد ایک پڑوسی کو اپنی پڑوسی سے حسد ایک رشتہ دار کو اپنے دوسرے رشتہ دار سے حسد ہے یہاں تک کہ اتنا حسد ہمارے اندر آ گیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو اچھا رشتہ آتا ہے تو خواتین آہیستہ سے ان گھر والوں کو فون کر کے اس کی کچھ نہ کچھ خرابی بیان کر دیتی ہے یہ حسد ہمارے اندر مکمل طور پر داخل ہو گیا اتنا حسد کے گھر کے سامنے کسی کی گاڑی نظر آئی اس کی گاڑی کو ہم دیکھ نہیں سکے حسد کے ہمارے اس کی گاڑی کا آئینہ ٹوڑ دالا اس کے ٹائر کو پنکچر کر دالا بھاوی نے اپنی ننن کی ساڑی لی اور اسے پہن کے اسے خس دالا دل میں جو انگھار پیدا ہوئی تھی اس کا سونا لیا توڑ کے دے دالا کیوں نہیں چاہتی کہ بھائی بھابی کو خوش رکھے عزیز ساتھیوں یہ حسد ایسی خطرناک چیز ہیں کسی کی خوشی سے جلنا کسی کی ترخی سے جلنا اور کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر جلنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو زائے کر دے گا یہ ایسا خطرناک عمل ہے جس نے انسان کو خاتل بنا دیا حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو ختل کر دیا یہ حسد اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سپیشلی آیتیں نازل ہوئی جب حسد کرنے والا آپ سے حسد کریں تو اللہ کی پناہ پکڑیے عزیز ساتھیوں یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ندبزار میں یہ حدیث فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے اندر پچھلی امتوں کی خطرناک برائیاں آ جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے اور وہ کونسی برائیاں ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا اور فرمایا حسد مونڈ دیتا ہے لیکن بالوں کو نہیں یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے آمال کو برباد کر دینے والا ہے ابو دعوت کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم حسد سے بچوں اے لوگو کیونکہ حسد نیکیوں کا اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے عزیز ساتھیوں کسی کی ترقی کو دیکھ کر دعا کیجئے گا جب ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر دعا کریں گے کسی کی بہترین اولاد کو دیکھ کر دعا کریں گے کسی کے مال کی بڑوتری کو دیکھ کر دعا کریں گے ہمارے سر پر ایک فرشتہ بیٹھے گا اور وہ ہمارے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اللہ ہمیں حسد جیسی خطرناک برائی سے محفوظ رکھے ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کے بگننے کی پانچ بھی بجائیے ہیں ان کا خیال ہے ان کا تجربہ ہے کہ والدین تو اچھے ہیں سب کچھ چیتھو تربیہ صحیح ہو رہی لیکن آس پاس کا جو ماحول ہے پڑوزیوں کا ماحول دوست احباب کا ماحول اسکول کا ماحول کالجز کا ماحول اٹھنے بیٹھنے والوں کا ماحول اس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں میں مرتقب ہو جاتی ہے سیکولوجی کے ماہرین کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان دیکھنے اور سننے سے اثر زیادہ لیتا ہے یہ ہمارے بچے سی آئی ڈی دیکھتے ہیں عدالت دیکھتے ہیں آہٹ دیکھتے ہیں سیکولوجی کے ماہرین کا کہنا کہ بچے جو اس طرح کے سیریل دیکھ رہے ہیں اس میں ہم بچوں کو سکھایا جا رہا ہے دشمنی کس طرح کی جانی چاہیے دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا جانا چاہیے کسی پر ظلم کس طرح کیا جانا چاہیے کسی کا مال کیسے چوری کیا جائے کسی کا مدر کیسے کیا جائے کسی کے ساتھ زنا کیسے کیا جائے بچوں کو اس کی بازابتہ ٹریننگ دی جا رہی دیکھنے کے ذریعے سے پیننگ دی جا رہی محترم سامیات اکرام یاد رکھیں کہ اس طرح پرورش پانے والے بچے ماں باک کے فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے کہ بچوں کے بگننے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو کاٹونز کے حوالے کرتی ہیں آپ بہترین انداز سے واقف ہیں کسی دین مسئلہ ہو تو اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن سیریلز کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہر سیریلز سے آپ واقف آپ کی اولاد واقف ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آٹھ دیوانے ہیں شہدائی ہیں فنا ہو رہے ہیں ڈوریمان سیریل پر مائیں چھٹکارہ پا کر ڈوریمان سیریل لگا کے دے دیتی ہیں اور اس سیریلز کے ذریعے سے بچے کے ذہن میں اللہ کی بہتانیت کو ہٹایا جا رہا ہے اللہ کی تصور کو ختم کیا جا رہا ہے اور آپ جانتی ہیں ایسے سیریلز بھی ہیں جس میں جادو سکھایا جاتا ہے جس کی ایک شکل ڈوریمان کا گیجٹ جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ڈوریمان ایک گیجٹ استعمال کرتا ہے وہ فوراں وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ہمارا بچہ یہی کماننا کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایک ایسا گیجٹ آ جائے جو ڈوریمان کے ہاتھ میں ہے تاکہ میری گم شدہ چیزوں کو میں حاصل کر لوں شکل اکا بم بم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پینسل کے ذریعے تم ڈرا کرو جو چیز تم ڈرا کرو کہ وہ تمہیں مل جائے گی ان سیریمز کے ذریعے سے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے معصوم بچوں کے ذہن کو پراغندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی چیز دینے والا صرف اور صرف شکل اکا بم بم کی پینسل ہے اور ڈوریمان کا گیجٹ ہے اللہ کا تصور ختم کیا جا رہا ہے اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی نمازنے والا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے سارے تصورات کو مٹایا جا رہا ہے مہدرم سامیات اکرام یہ مختلف وجوہات ہے بچوں کے بگڑنے کی کہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک گھنٹہ تربیت کرنے کے لئے ٹائم نہیں دیتے لیکن تین یا چار گھنٹے سیریلز دکھا کر اپنے بچوں کی تربیت کو یہود و نصارہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ہر دن یہود و نصارہ تین یا چار گھنٹے آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں ایسے بچوں سے کیسے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ بچے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنیں گے مہدرم سامیات اکرام سائیکیٹرک ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس طرح کے سیریلز دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کی وجہ سے اور جب سے ٹی وی انٹرنیٹ اور موبائل کی شروعات ہوئی ہے سائیکیٹرک پیشنٹس بڑوں کے مخابلے میں بچوں کی دیداد میں اضافہ ہو رہا ہے بہت سارے بچے جس کے نتیجے میں گھر سے لاپتہ ہو رہے ہیں بہت سارے بچے جس کے نتیجے میں والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں یہ مختلف وجوہات تھی بچوں کے بگڑنے کی جس کے ذمہ دار صرف اوسف مابا موسیقی 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 موسیقی